ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کبوتر تھا اسے اڑنا نہیں آتا تھا اڑنے سے بہت ڈرتا تھا پاس ہی میں ایک شرارتی توتا رہتا تھا وہ ہمیشہ اس کا مزاق اڑاتا تھا وہ کبوتر سے کہتا کہ کیسے ہو تم تم تو اڑنا بھی نہیں جانتے ہو تم تو بہت ڈرپوک ہو کبوتر کو روز پریشان کرتا کبوتر روز جاڑیوں میں چھپ کر پیٹ جاتا ایک دن چیونٹی نے کبوتر کو دیکھا اور کبوتر سے کہا کہ تم اداف کیوں ہو تم یہاں کس سے چھپ کر پیٹھتے ہو تم تو ارسط کے ہو اور تم جاڑیوں میں کیا دارے ہو کس سے دارے ہو پاس میں ہی ایک کبوتہ رہتا ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے میں اس سے چھپ کر پیٹھا ہوں جونٹی نے کہا تم کب تک اس توتے سے دار کر ہوگے تم اڑ سکتے ہو تم کوشش تو کرو کبوتر کہنے لگا ٹھیک ہے میں اڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن سچ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں گیر نہ جاؤں جونٹی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے تمہیں اتنے خوبصورت فاردی ہے وہ تمہاری مدد کریں گے یہ سن کر کبوتر اڑنے کی کوشش کرنے لگا کبھی نیچے آتا کبھی اوپر کی طرف جاتا اس طرح کوشش کرتے ہوئے وہ اپنی اونچی پروان چڑ گیا اور آسمان کی سہر کرنے لگا کبوتر یہ دیکھ کر بہت خوش تھا کبوتر کہنے لگا میں تو اڑ سکتا ہوں میں تو ویسے ہی ڈرتا رہا اور سب میرا مزاد اڑاتے رہے چونٹی بہت اچھی ہے اس نے مجھے ہونس لا دیا جس کی وجہ سے میں اب اڑ رہا ہوں چونٹی میری بہت اچھی دوست ہے جب توتی نے کبوتر کو اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے بھی اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا کبوتر اور چونٹی روزانہ آپس میں ملتے اور بہت خوش رہتے بہت خوش بہت کبوتر ٹرہی حیر اللہ